ناظرین آج میں بیک کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور مزیدار چکن چرغہ تو اس کے لئے میں چکن استعمال کروں گی سکن کے سمیت یہ میں نے اس طرح سے چار پیسز میں کٹوا لیا ہے سکن سے یہ ہے کہ نہ صرف چکن جوسی بنتا ہے بلکہ سکن میں وائٹمین ڈی بھی شامل ہوتا ہے اور چکن ہے تقریباً چار پونڈ اور اس چکن کو میں نے وینیگر اور پانی میں آدھے گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ جو بھی سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور آدھے گھنٹے بعد اس کو اچھے طریقے سے کھلے پانی سے ہم نے دھو لینا ہے اور اس کو چلنی میں ڈال کے رکھ دینا ہے تاکہ جو بھی پانی وغیرہ ہے وہ نکل جائے مسالہ تیار کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا جنجر گارلک پیسٹ 4 ٹیبل سپون تہی ہمیں چاہیے ہوگا 4 ٹیبل سپون لیمن جوز 2 ٹیبل سپون وینیگر 2 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون 2 ٹیبل سپون آئل اور ایک پیکٹ ہمیں چاہیے ہوگا تندوری مسالہ آپ کی برزی ہے آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم ایک باول میں ایڈ کریں گے تندوری مسالہ 4 ٹیبل سپون یوگرٹ وینیگر لیمن جوز برم مسالہ پاوڈر سالٹ آئل اور جنجر گارلک پیسٹ اور ان تمام کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے مسالہ ہمارا تیار ہے اس کو کوشش کریں کہ آپ ہاتھ سے ہی مکس کریں بلینڈر میں مکس کرنے سے یہ بہت پتلا ہو جاتا ہے اس طرح سے گاڑا نہیں رہتا اور چکن کو میں نے کھلے موں کے برطن میں ڈال لیا ہے اور اس چکن کو اب اس مسالے میں مرینیٹ کر دیں گے اور اس مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تمام چکن کے اوپر دونوں سے ہی دونوں سے جنگک تو یہ دیکھیں اس طرح سے تمام مسالہ چکن پر لگا دیا ہے بیسٹ ریزلٹ کے لیے آپ اس کو اوورنائٹ کے لیے فریج میں ڈھک کے رکھ دیں اور پھر اگلے دن اس کو بیک کر لیں ورنہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے لیے آپ اس کو فریج میں ڈھک کے رکھ دیں اور پھر اس کو بیک کر لیں یا بار بی کیوں کر لیں تو یہ دیکھیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں نے چکن کو میرینیڈ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے میرینیڈ ہو چکا ہے تو ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں جو بھی مسالہ اس کے اوپر نہیں چپکا ہے تو بیک کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو یہ تمام مسالہ چکن کے اوپر بہت اچھے طریقے سے چپک جائے گا اور آپ اس کو اگر پری ہیٹڈ اوون میں بیک کر لیں تو چکن ہمارا بہت ٹیسٹی بنے گا تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم مزید اسے فریزر میں رکھ دیں گے اس کو ڈھکنا نہیں ہے تاکہ یہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر تمام چپک جائے تو یہ دیکھیں چکن کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ تمام مسالہ بہت اچھے طریقے سے چپک جائے دیکھیں اس طرح سے بلکل کوئی مسالہ بھی اس پر سے ڈرپ نہیں ہو رہا ہے اب ہم اسے بیکنگ ٹری پہ رکھ کے تو بیک کر لیں گے تو چکن بیک کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ آون کو آن کر لیں دس منٹ پہلے تقریبا 350 ڈگریز پہ ورنہ چکن آپ کا اچھا بیک نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں 350 ڈگریز پہ تھا میرا آون اب اس کو مزید میں تیز کر دوں گی 400 ڈگریز پہ تو تقریبا 25 منٹ ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے پکتے ہوئے اب ہم اس کو اُلٹ لیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی پک جائے اور مزید ہم اسے بیک کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ناظرین 350 ڈگریز پہ 50 منٹ بیک ہونے کے بعد چکن ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا بہت ہی آسان اور مزیدار تندوری سٹائل چکن چرکہ تیار ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی بنتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسی بنیوں ملکہ بہت ہی سب کو بہتہ سیدی ہے سب کو بہتہ سمجھے سب تم توЧرکھر موسیقی